بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان پوٹ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آپ کو پتہ ہے گرمی بہت زیادہ ہے تو اس طرح کے موسم میں دل کرتا ہے کہ کچھ تھنڈا کھایا پیا جائے اور ڈرنک کچھ ایسا بنایا جائے کہ بندہ ایک بار پی کے بلکل فریش اور ترو تازہ ہو جائے تو جی ہاں آج میں بلکل ایسا ہی ڈرنک لے کے آئی ہوں جب آپ اسے ایک بار پییں گے تو یہ آپ کو ایک دم ریفریشنگ فیلنگ دے گا ایسے اور بھی بہت سارے ڈرنکز کی ریسپی جو ہے میں اپنے چینل پہ شیئر کر چکی ہوں جیسے کہ مینگو شیک پیچ سوڈا ڈرنک سٹرابلی شیک فالسا ڈرنک بہت ساری زبردست ریسپیز جو ہیں وہ میں اپنے چینل پہ شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ ضرور وزٹ کریے گا ضرور ووچ کریے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ڈرنکز کس طرح کے لگے ہیں اور چلیے بسم اللہ کرتے ہیں بنا وقت ضائع کیے ریفریشنگ ڈرنک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس ریفریشنگ ڈرنک کو بنانے کے لیے یہاں پر گیس پر رکھیں گے ہم سب سے پہلے ایک عدد ساوس پین اور اس میں ہم ایڈ کریں گے دو کپ پانی اور یہاں پر پانی کو یہاں پر ہم سب سے پہلے اچھے طریقے سے گرم کر لیں گے پانی میں یہاں پر اچھی طرح سے ایک عبال آنے لگ چکا ہے اور اس پوائنٹ پر آ کر ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس ون تھرٹ کپ سابود آنا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو آپ نے تھنڈے پانی میں بلکل بھی نہیں ایڈ کرنا ٹھیک ہے اور اسے یہاں پر ہم میڈیم فلیم پر پکائیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں اس کو پانچ منٹ میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے اور اب ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے نہیں پکے ٹھیک ہے آپ کو اس میں جو ہے وہ وائٹ وائٹ نظر آ رہا ہے نا یہ بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس کو مزید ہم میڈیم فلیم پر پانچ منٹ پکائیں گے یہ بلکل ایسے ہو جائیں گے جس طرح کا یہ پانی ہے نا اس کلر کے یہ ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ بہت اچھی طرح سے پک چکے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہاں پر تقریباً ہو چکے ہوئے ہیں پورے دس منٹ اسے پکتے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشاءاللہ سے بہت زبردست سے گل چکے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائز میں بھی کافی بڑے بڑے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب ہم فلیم کو آف کر لیتے ہیں اور اسے یہاں پر اب ہم سٹین کر لیتے ہیں اس سٹینر میں ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی سی بھی پونیاں وہ جو چائے والی پونی ہوتی ہے نا آپ اس میں بھی سے زبردست سٹین کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر یہاں پر ہم تھوڑا سا تھنڈا پانی ایڈ کریں گے اور اسے ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ زبردست سے تھنڈے ہو جائیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنی زبردست اس کی بولز جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں اور اب ہم یہاں پر ایک ادد مکسنگ بول لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے آئیس کیوب آئیس کیوبز کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے فور ٹیبل سپون ہمارے پاس روح افزا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے روح افزا کو ایڈ کرنے کے بعد روھ ٹیبل سپون ہم اس میں سابودانہ ایڈ کریں گے سابودانے کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس دخم لنگا ہے جس کو ہم نے تقریباً دس سے پندرہ منٹ پہلے اچھی طرح سے بگو کے رکھ دیا ہوا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ پھول چکی ہیں تقریباً یہاں پر ہم نے تری ٹیبل سپون تکملنگا ایڈ کی ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو گلاس دو دو جو ہے وہ ہم نے کافی زیادہ تھنڈا لے رکھا ہے یہاں پر اور اسے یہاں پر ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ سابودانہ اور تکملنگا جو ہے وہ اس میں اچھی طرح سے حل ہو سکیں مجھے یہاں پر تھوڑا سا سابودانہ کم لگ رہا ہے اس میں تقریباً میں ون ٹیبل سپون مزید ایڈ کروں گی اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چلتے ہیں فائنل لوکی طرف آپ لوگوں کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا زبردست اور کتنا ریفریشنگ بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوک کو آپ نے مس بلکل بھی نہیں کرنا سرونگ کے لیے یہاں پر ہم نے دو عدد گلاس کو ڈیکوریٹ خوبصورت سا کر لیا ہوا ہے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی اس طریقے کی ڈیکوریشن کا پتہ چلے تو آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں آکے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گی یہ کس طریقے سے گلاسز کو ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں گلاسز کو ڈیکوریٹ کرنے کی انشاءاللہ سارے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اب ہم اس میں سابودانہ ڈرنک ایڈ کر دیں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ٹیمپٹنگ سا ڈرنک جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکا ہے گرمیوں کا تو یہ آپ کے لیے ایک توفہ ہے یہ بہت زبردست سا بن کے تیار ہوتا ہے اور اگر ہیلتھ کے حوالے سے اس کی بات کی جائے تو یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے کافی بینفیشل ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بند کے تیار ہوتا ہے اور اس کے اوپر ہم کچھ بادام سپرنگل کریں گے اور اسے پینے سے آپ کو گرمی محسوس بلکل بھی نہیں ہوگی تو ضرور ان گرمیوں میں آپ اسے ٹرائے کریے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مات جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی میں تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو میری ویڈیو آج کی پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سابودانہ ڈرنگ کو اپنے گھر میں ٹرائے کر کے گرمیوں کا مزا لے سکیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبی کو کرتی ہوں میں اللہ حافظ